قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کا بہت اہم اور ضروری قائدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پورے قرآن میں لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی لام آ جائے اسے باریک پڑھیں گے باریک کہتے ہیں آواز کو پتلی کر کے پڑھنا جیسے الحمدو ال دیکھئے لام آ گئے نا الحمدو ال نہیں ال نہیں پڑھیں گے یہاں پر الحمدو اور لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کا قائدہ یہ ہے اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہے تو پھر ہم اسے پور پڑھیں گے پور کہتے ہیں آواز کو موٹی کر کے پڑھنا جیسے ان اللہ دیکھئے آواز کیسے لام میں دیکھئے کیسے آواز میری اللہ کے لام میں موٹی ہو گئی اسی طرح اگر وہاں پر پیش ہے تو ہم اسے بھی پور پڑھیں گے جیسے حدود اللہ اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زہر ہے تو ہم اسے باریک پڑھیں گے جیسے امر اللہ یہ بہت ضروری قائدیں ہیں اسے شیئر کریں لوگوں کو سکھائیں بتائیں کیونکہ قرآن پاک کا صحیح طریقے سے پڑھنا بھی ضروری ہے